اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو یہاں پہ بچے جو ہیں وہ سکول سے آ چکے تھے اور آج میرا جو بلوگ ہے وہ تقریباً دوپہر سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ صبح میں تو بس وہی کلیننگ کا کام ہی ہوتا ہے گھر کے کام کا جی سارا دن ختم نہیں ہوتے تو بس وہی کام مطلب ہوتے رہتے ہیں تو دوپہر سے سٹارٹ کر جو میں آج کا بلوگ جو ہے یہاں مطلب ابھی میرے کھانے کو دے رہی تھی تو اس نے کہا کہ ممہ مجھے بوک لگی ہے تو میں نے کہا ایپل رکھے ہوئے آپ اٹھا کے کھا لو تو وہ یہاں پہ ایپل کھا رہی تھی اور آپ سب کو سلام بھی کر رہی تھی ساتھ میں یہاں پہ میرب جو ہے سکول سے آتے ہیں یہ اب ٹیچر بن گئی ہے آپ دیکھیں اس نے نکاب بھی لگایا ہوا ہے اور یہ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے اب یہ ٹیچر بن کے جا رہی تھی اس نے ڈرائنگ ڈو میں جا کے تو بچوں کو پڑھانا تھا تو بس میں نے اسے کہا کہ اپنے چہرے سے نکاب ہٹاؤ یا وہ کرو ہاتھ ہٹاؤ تو یہ اب شرب کے مارے بھاگی ہوئی جا رہی تھی یہاں سے یہ چلی گئی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ دیکھیں میرا گھر جو ہے بلکل نیٹ ان کلین ہے میں نے سارا کام گھر کا کر لیا تھا تو یہاں پہ ہرین بھی باہت سے آگئی تھی تو یہ بھی سلام کر رہی ہے آپ سب کو اور کہہ بھی رہی ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کہہ رہی ہے میں باہت کھیل رہی تھی اور می بھانے کو دل نہیں کر رہا کیونکہ اس مطلب سالن وغیرہ آپ نام بنائے تو میں نے سوچا کہ ایسے کرتی ہوں جھٹ پٹ والی ریس بھی اختیار کرتی ہوں نہیں یہاں پہ میں نے کہا دعی بڑے بنا لیتی ہوں چلے بچوں کا تھوڑا سلج کا مطلب وہ ہو جائے گا اس کے بعد وہ لوگ مطلب کاری صاحب کے پاس بھی پڑھ لیں گے اور ٹویشن چلیں جائیں گے پھر شام کی شام کو دیکھیں گے تو بس پھر آج میرا کچھ زیادہ پکانے کو دل نہیں تھا میں نے کہا کچھ لائٹ سا کر لیتی ہوں تو یہاں پہ مطلب بڑے جو تھے میرے سافٹ ہو چکے تھے اور یہاں پہ دعی بھی میں نے پھینٹ لیا تھا پیاز ہری میچے اور ٹوماتر کٹ کر لیا تھے یہاں پہ میرے پاس دو طرح کے مثالے تھے ایک چنہ چارٹ مثالہ تھا دوسرا چارٹ مثالہ تھا تو میں نے کہا دونوں مثالے اس میں شامل کروں گی تاکہ مطلب دیکھتی ہوں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا آتا ہے تو یہاں پہ بس میں بچوں کے لیے پھر دعی بڑے بنا رہی تھی اور میرے سیسٹر بھی آئی ہی ت میرے ساتھ وہ کہتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتی ہوں تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مجھے دل بھی نہیں کر رہا تھا آج کچھ بھی ایسا خاص بنانے کو تو بس شام کیلئے پھر میں نے یہ بیسر منگوا لیا میں نے کافی دنوں سے بارشی ہوئی ہے تو پکوڑے نہیں بنائے تو آجی سے کرتی ہوں شام میں بچوں کو پکوڑے بنا دوں گی اور ساتھ میرا آئیتا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ لوگ روٹی کھا لیں گے کیونکہ روٹی تو میں نے دوپہر میں بنوائی لی تھی تندور میں تقری بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے تھے اور یہاں پہ سب بچوں نے بہت شوق سے کھا انجوائے کیا کیونکہ بہت مزدار دئی بڑے جو تھے ہمارے بنے تھے آج اور بچوں نے بہت شوق سے کھایا اس کے بعد جو تھا شام کا تقریباً اب پانچ چھے کا ٹائم ہونے والا تھا تو مجھے یہ تھا کہ بچے جو ہیں ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک ٹویشن سے آ جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ جو ہے بچوں کے لیے پھر میں پھوڑے وغیرہ بنا لوں تو میرا گلہ کچھ دنوں سے بلکل ٹھیک نہیں ہے میں وائس آور جب کرتی ہوں تو بلکل میرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا بولا نہیں جاتا تو بس یہاں پہ میں جو آلو جو ہیں وہ پیل کر رہی تھی پکوڑوں کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے ہر دھنیاں میرے پاس تھا نہیں تو مطلب کہ میں اس میں وہ بنا کے ایڈ کرتی تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے آلو وہ کر لی اگر میرے پاس پالک ہوتی تو میں نے چھوٹے چھوٹے جو آلو کٹ کر کے اور پالک ایڈ کر کے بنائے جاتی ہے مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے اس طرح مطلب آلو والے پکوڑوں سے لیکن بچے کہہ کے گئے تھے کہ مما آپ بس ویسے بھی پالک تو نہیں تھی تو آپ ایسے کیجئے گا کہ آلو گول گول آلو کٹ کر کے تو ویسے پکوڑے بنائیے گا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ جو ہے میں آلو وغیرہ جو ہے وہ چھل کے رکھ رہی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے جو ہے پیاس کٹ کیے میں تو چھوٹے چھوٹے سائز کے دو پیاس لے کے آئی تھی کیونکہ پکوڑوں میں پیاس بھی بہت اچھے لگتی ہیں تو ہورین میرے پاس تھی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی ساتھ میں اس نے یہ دیکھیں یہ آلو پیلر جو ہوتا ہے اس کو اٹھا کے تو اس کے ساتھ بہت پیاس کٹ کر رہی تھی مطلب پیاسوں کو چھین رہی تھی تو میں اس کو روکتی میں نے کہا آپ نہیں کرو ساتھ میں کہتی نہیں میں نے کرنا ہے میری بھی ویڈیو بنائے تو اب یہاں پہ آپ کو اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ نظر آ رہے ہوں گے تو پھر میں نے اس سے چھین لیا نا وہ آلو پیلر جو تھا میں نے کہا آپ کے سارا اس نے مطلب وہ پیاس کچھل کا اتھار اتھار کے رکھ رہی تھی اس میں تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے پھر اس سے لے لیا ایک پیاس میں نے چھین لیا تھا اس کے علاوہ پھر دوسرا جو ہے پیاس وہ بھی میں نے چھین لیا اور ان کو باریک باریک کٹ کے میں نے یہ سارا مثالہ جو ہے ریڈی کر لیا تھا پکوڑوں کے لیے تو یہاں پہ جو ہے میری امی ابو بھی آئے ہوتے میں ساتھ کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی کیونکہ امی کا گھر پاس یہ اگر مجھے جانے کا ٹائم نہ لگے تو وہ لوگ پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کیونکہ اداس ہو جاتے ہیں وہ تو کبھی میں چلی جاتی ہوں اور کبھی وہ آ جاتے ہیں تو بس ایسے ہے گزر بسر ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ بس یہ میں نے پھر مطلب آلو جو ہے گول سائز میں لمبے لمبے سے ایسے کٹ کر لیے اور اس کے علاوہ پیاس کٹ کر لیے ہری مرچی جو تھی وہ میں نے کٹ کر لی تھی اور بچوں کا بس ویٹ کر رہی تھی میں نے کہا جب تک بچی آئیں گے تو انشاءاللہ پھر مطلب ہر چی گãریم قریب ہو کیونکہ پھر تھنڈے ہو کے بھی تو اچھا نہیں لگتا تو بس یہاں پہ یہ باؤل میں نے دھو کے رکھ دیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ میں اس میں بیسن ڈال رہی تھی کیونکہ میں نے تقریبا ہاف کے جی کے قریب بیسن منگوایا ہے اور اس میں سے بھی میں نے مطلب ایسے ون تھرڈ کہہ لیا تیسرا حصہ جو تھا میں نے اس کا ڈالا تو زیادہ نہیں بنایا تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اتنے زیادہ لوگ تو نہیں ہیں بس بچے ہی ہیں اور اس کے علاوہ میں اتھی میری ا اب وہ آئے تو میں نے کہا ان کو ٹیسٹ کرواؤں گی تھوڑا سا اور ساتھ میں بھائی بھابی کے گھر بھی مطلب بھیجنے تھے تو میں نے کہا وہاں پہ بھیجوں گی تو بس یہاں پہ میں نے بیسن ڈال لیا اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے پھر اس میں ڈالی کوٹی پیسی ہوئی لال میرچ اور اس کے علاوہ جو تھا کوٹی ہوئی لال میرچ اور نمک اور سوکہ دھنیا وغیرہ میں نے اس میں جو ہے وہ ڈال دیا تھا تو میرے بس جتانہ سوکہ دھنیا میرا تقریباً وہ ختم ہونے وال تھا کیونکہ میں جو ہوں مطلب کبھی کبھر ثابت لے لیتی ہوں اسے درد راسہ کر کے چیزوں میں ڈالتی ہوں نہیں تو ادروائز میرے ہسپین کو نہیں پسند کہ ایسے جو درد راسہ وہ کہتے ہیں گرینڈ کر کے رکھو پیسا ہوا ڈالا کرو تو ڈالا کرو اس میں پیسا ہوا پھر وہ کر کے اس کو پیس کے رکھتی ہوں یا پھر پیسا پیسا ہے ہی لے لیتی ہوں تو پھر وہ ڈالتی ہوں تو یہاں پہ یہ چنہ چاٹ مثالہ جو تھا یہ بھی میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اس سے آپ یقین کرے بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا ہمارے پکوڑوں میں جو تھا اور بہت خستہ سے اور پھولے پھولے سے پھولے بنے تھے اور میں مطلب جو سکھا دھنیا ہوتے ہیں میں اکثر گھر میں لے کے ہی اس کو گرینڈ کر کے رکھتے اس کی خوشبو زیادہ پیاری آتی ہے بجائے جو بزار کے بنے بنائے مطلب اس سے سکھے دھنیا سے تو اس کے علاوہ یہاں پر جو دیکھ میں نے آلو اور وہ مسالہ جو سارا دھوکے تو میں نے بیسن میں ایڈ کر د دیا تھا اور یہاں پر جو ہے میں نے کڑا ہی رکھ دی اور اس میں میں آئل ڈالنے لگی تھی تاکہ مطلب آئل جو ہے وہ میرا اچھے سے گرم ہو جائے اور پھر میں نے پکوڑے بنانا سٹارٹ کرنا تھا تو میرا یہ تھا کہ میں نے کہا بچوں سے بچوں کے آنے سے پہلے جو ہے امی اببو کو پیش کر دوں گی اس کے بعد جو ہے پھر وہ بچے جیسے آ جائیں گے تو میں ساتھ کے ساتھ گرم گرم بنا کے تو ان کو دیتی جاؤں گی روٹی کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ تو بس میرے یہاں پ بنا لو اور میں جب تک پکوڑے جو ہے وہ میں بنا لیتی تو بس یہاں پہ پکوڑے بناتے ہوئے میرے گھی مطلب ہاتھ پہ تھوڑا سا گرم گھی بھی گر گیا تھا اور مجھے بہت زیادہ مطلب ایسے جلنسی ہو رہی تھی اور یہاں پر دیکھیں نا چولے سے ایک سائیڈ پہ آگ زیادہ نکل رہی تھی پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ تھا چولے کو تو وہ پرہ پرینی مطلب برہ برہ رہا تھا ایک سائیڈ سے زیادہ آ رہی تھی تو بس اس وجہ سے پھر میرا تھ پھرا سا ہاتھ بھی جل گیا تھا تو بس وہ پھر مجھے دن میں تارے نظر آنے لگ گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کتنی شدید ہے اور ایسے میں پھر ہاتھ میں اتنی شدید جلن ہو رہی تھی لیکن پھر بھی میں پھر مطلب ہر دفعہ پکوڑے کڑھائی میں ڈالنے کے بعد پھر میں ہینڈ جو ہے وہ واش کر لیتی تاکہ میری ہاتھوں کو زیادہ جلن نہ ہو لیکن اللہ کا شکر اچھالا تو نہیں بنا اور اس کے علاوہ بس یہاں پر دیکھیں یہ میری کڑ ہائی جو ہے تقریباً پکوڑوں سے فول ہو چکی ہے اور بس یہاں پہ جو ہے پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر یہ والی سائر لکنے کے بعد پھر میں نے ان کو دوسری سائیڈ چین کر لی تھی چولے کی آگے برابر نہیں نکل لی تھی تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا نا زیادہ یہاں پہ ٹائم لگ رہا تھا تو بس یہاں پھر میں نے ان کو پلٹا دیا دوسری سائیڈ کر لی اور بس پھر اچھے سے جب یہ فرائی ہو گئے تو میں نے ان کو نکال کے تو امی ابو کو دیئے میں نے کہا آپ اس کو ٹیسٹ کریں اور مجھے بتا بھی دیں نا مرچ پورا ہے برابر ہے نا سب میں تو بس یہاں پہ دیکھیں گے جو ہے میں نے پکوڑے نکال لے اور آپ دیکھیں کتنے پیاری پیاری سین کی لوک آ رہی اور اتنے پیارے اور نرن سے اور خستہ سے بنے ہوئے تھے پھولے پھولے سے بنے ہوئے تھے بہت زیادہ زبردست بنے سے پکوڑے جو تھے بس اس کے علاوہ یہاں میں میں نے ان کو دینے کے بعد جو ہے پھر میں نے دوبارہ سے ڈال دیئے تو میں نے سوچا کہ بھائی میرے آئے ہوئے تھے تو ان کو بھی تھوڑے سے بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ بھی ٹیسٹ کر لیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بھی بندہ دیکھے تو اس کا دل کرتا ہے کھانے کو نا ایسی چٹ پٹی سی چیزیں اور شام میں تو ایسی چیزیں بہت ہی زیادہ دل کرتا ہے کھانے کے لیے تو بس یہاں پہ جو ہے اب میں نے دوسری دفعہ ڈال کے تو بس یہ بھی اچھے سے پکا کے میں نے پھر نکال لیے تھے اور کچھ بھائی کے گھر بھیج دیا تھے اور یہاں پہ بچے بھی پھر آ گ سٹویشن سے تو بس میں نے ان کو بھی کھانا دے دیا ساتھ کے ساتھ ان کا آپ لوگ بھی کھاؤ اور انجوائے کرو تو بچے بہت خوش ہو رہے تھے ماما آج تو مطلب اچھے اچھے کھانے ملے کیونکہ بچوں کے ایسی چیزیں بہت پساند ہوتی ہیں لائک دئی بڑے اور یہ پکوڑے سمو سے اس طرح کی چیزیں بچے جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو بس یہاں پہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرے ولاغ پساندہ ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیج سبسکرائب کیجئے اور ملتی ہے نیکس نیو ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ